45 روز سے کرفیو نافذ ہے 54 سال بعد موجودہ حکومت کی کاوشوں سے مسئلہ کشمیر سلامتی کاؤنسل میں زر بحث آیا حضرت خارجہ کا تقریب سے خطاب شاہ محمد قریشی بولے مسئلہ کشمیر پر 58 ممالک نے پاکستان سے اظہار ایک جہتی کیا دنیا کو پیغام دینا ہے کہ پاکستانی قام کشمیر کے معاملے پر کل بھی متحد تھی اور آج بھی متحد ہے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیسے پر ہم خواب خرکوش میں رہے بھارت کشمیر میں ظلم کر رہا تھا ہمارے والا اس کی مہم چلا رہا تھا سربراہ جیو آئی فے کا ورکرز کنونشن سے خطاب مولانا فضل الرحمن بولے ملکی سلامتی کی جنگ لڑنی ہے تو سب کو مل کر ملک کو آزادی دلانا ہوگی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جو آزادی مارچ سے پیچھے ہٹے گی موڈی کا بھارت ناکام بین القوامی سرمایہ کاروں کا موڈی پر شدید ادم اعتماد سرمایہ بھارت سے نکالنے لگے رمہ مالی سال کی پہلی سماحی میں سٹاک مارکیٹ سے چار آشاریہ پانچ ارب ڈالر مالیت کے حصے فروخت کر کے سرمایہ نکالا گیا گلشتہ چھ سال میں سرمایہ کاروں نے بھارتی سٹاک مارکیٹ میں پینتالیس ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی تھی ماہرین سرمایہ کاری نکلنے کی اصل وجہ موڈی کا تمام سیاسی ساکھ کشمیر کی صورت داؤ پر لگانا قرار دے رہے ہیں عزیز عظم عمران خان سے آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کی ملاقات مشہر خزانہ حفیظ شیخ کی ٹیم کے ہمراہ آئی ایم ایف مشن کو بریفنگ آئی ایم ایف وفد کی قائمہ کمیری خزانہ کے اجلاس میں شرکت پاکستان کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو وفد کی سپیکر کی جانب سے زہرانے میں بھی شرکت اسد قیسر کہتے ہیں ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے مشکل فیصلے کیے امید ہے پاکستان معاشی چیلنجز پر قابو پا لے گا خیبر پختونخواہ کے زلہ کو ہارٹ سے تیل اور گیس کے زخائر دریافت کر لیے گئے چندہ ویل کی پانچ ہزار چار سو چالیس میٹر تک خدائی کی گئی زخائر سے صفر آشاریہ پانچ ایک میلین سٹینڈر کیوبک فٹ یومیا گیس حاصل ہوگی ہوئے سے چھہتر بیرل خام تیل یومیا حاصل ہوگا زخائر میں اوجی ڈی سی ایل کے بہتر فیصد حصص زیرو پیٹرولیم کارپوریشن لیمیٹڈ کے حصصص دس آشاریہ پانچ فیصد ہیں رمضان شگر ملز کیس میں حمزہ شہباز کے جورشل لیمان میں مزید دو اکتوبر تک توسیر آپوزیشن لیڈر کو لاہور کے احتساب عدالت میں پیش کیا گیا مریم نواز کے خلاف چوزری شگر ملز کیس کی سماد جاری عدالت نے مریم نواز کو روسترم پر بلا لیا احتساب عدالت کے جج امیر محمد خان سماد کر رہے ہیں چونیا میں ہولناک واقعہ اغواہ ہونے والے چار بچوں میں سے تین بچوں کی لاشیں برامد اغواہ اور قتل ہونے والے بچوں میں فیزان علی حسنین اور سلمان شامل شہر کے مختلف مقامات سے اغواہ ہونے والے بچوں کی لاشیں کھنڈرات سے ملی مقتولین کو زیادتی کے بعد بے دردی سے مارا گیا بچوں کی ہلاکت پر شہر میں خوف کی فضا وزرعالہ پنجاب کا نوٹس انویسٹیگیشن کے لیے خصوصی ٹیم چونیا روانہ اسلام آباد سے گمشدہ ساتھنی جماعت کی طالبہ سبات سے بازیاب آئی جی اسلام آباد کے مطابق گمشدہ کمشکہ خالد مل گئی اسلام آباد پولیس نے بہتری انکار کردگی کا مظاہرہ کیا علی محمد خان کا ٹویٹ کمشکہ خالد پندرہ ستمبر کو جی ایٹ اسلام آباد سے غائب ہوئی تھی پولیس ذرائع کے مطابق طالبہ اپنی مرضی سے گھر سے گئی تھی اور سابق ایم پی اے پروین سکندر گل قتل کیس میں اہم پیش رفت لاہور پولیس نے قاتل کو گرفتار کر لیا قاتل کو یور نہیں مقتولہ کا سابق ملازم نکلا ملزم مصطفیٰ نے پیسوں کے لالچ میں مقتولہ کو قتل کیا پولیس نے ملزم کو فنگر پرنٹ کے مدد سے پکڑ لیا موسیقی